کیجیوال کو پھر ایڈی کا نوٹس ملا ہے آپ کو بتا دے کہ ایڈی نے کیجیوال کو چھٹا نوٹس بھیجا انیس پروری کو پوچھتا جات کے لئے بلا گیا ہے ایڈی کی نوٹس پر آپ تک پیش نہیں ہوئے کیجیوال سترہ پروری کو کورٹ میں کیجیوال کی پیشی پیشی سے پہلے کیجیوال کو ایڈی کا نوٹس ہے آپ کو بتا دے کہ راوز بنی پورڈ نے بھی اس ماملے میں مداخلت کی ہے اور ایڈی کو ہی خط لکھا اور سوال پوچھا کہ آخر ایڈی نے پوچھتا جات کے لئے آخر کیوں بلا رہی ہے کیا ملزم کے طور پر یا گواہ کے طور پر آخر ان کے اوپر کیا الزامات ہے یہ تمام باتیں جو ہیں ایڈی نے ابھی فلال جواب نہیں دیا اور چھٹا نوٹس جو ہے ایڈی کے جیوال کو جاری کیا ہے پانچ نوٹس کا جواب ایڈی کے جیوال کی اور سے نہیں دیا گیا نہ وہ پیش ہوئے جس کے بعد ایڈی نے کوٹ کا بھی لوگ کیا اور کوٹ میں اس بات کی اپنی کی ہے کہ اس ماملے میں مداخلت کرے اور ایڈی کے جیوال سے تاؤن کے لئے کہا جائے اور اب آپ کو بتا دے کہ ایڈی کے جیوال سے کوٹ نے بھی کہا ہے کہ وہ ایڈی کے ساتھ تاؤن کرتے میں نظرہ اب دیکھنا ہوگا کہ ایڈی کے جیوال کیا پیش ہوتے ہیں یا نہیں ایزمات ایڈی کے جیوال کی اور سے یہی لگایا جا رہے ہیں کہ برکزی حکومت جاج جنسیوں کا خلط استعمال کر رہی ہے اپوزیشن کو بھسانے کی اور اسے بیزی رکھنے کی کوشش ہے تاکہ انتخابات کی تیاریاں اپوزیشن نہ کر پایا کو بتا دے کہ سترہ فروری کو کوٹ میں بھی پیش ہونا ہے کوٹ میں بھی ایڈی کے نوٹس پر اب تک پیش نہیں ہوئے جس کے بعد ایڈی نے کوٹ کا رخ کیا تھا اور شکاہ درج کرائی تھی کہ ایڈی کے جیوال جاج پتاؤن کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جبکہ یہ معاملہ ان کے خلاف ہے سترہ فروری کو کوٹ میں ایڈی کے جیوال کی پیش ہی ہے اس سے پہلے ایڈی کی اور سے ایک اور سمن جاری کیا گیا ایڈی کے جیوال کو طلب کیا گیا ہے دیکھنا ہے کہ ایڈی کے جیوال کیا پیش ہوتے ہیں ایڈی کے سامنے کے جاج پتاؤن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا پھر اور کوئی قانونی آپشن اس وقت ترونی کے جیوال کے پاس ہے کیونکہ ایڈی کے جیوال قانونی لڑائی بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک ایڈی صفائی نہیں دیتا کہ ایڈی کے جیوال کو کس طور پر بلائے آ جا رہا ہے تب تک وہ ایڈی کے ساتھ میں پیش نہیں ہوں گے وہی جو آمادون پارٹی کے دوسرے وزیر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ سازش ہے مرکزی حکومہ ترون کے جیوال کو جیل میں ڈلوانا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے ایڈی سے مسلسل کاروائی کی جا رہی ہے پہلے سے اس معاملے میں منیش سے سو دیا اور سرجسنگ کی مشکلیں بڑھیں ہوئی ہیں اکوبتادے کے جیل میں ہیں اور اب باروین کے جیوال پر بھی یہ خطرہ مندرانے لگا ہے اسی وجہ سے آمادونی پارٹی کی جو فکر ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے اور جو تمام قانونی آپشنز ہیں اس وقت ہمارے نمائندہ زیادہ جانکاری حافظ کرتے ہیں جیتینڈر کیا جانکاری مل پا رہی ہے ایک بار پھر سے کہ جیوال کو یہ نوٹس دیا گیا ہے ارون کے جیوال کو ایڈی نے یہ چھٹا نوٹس دیا ہے اور انیس فروضی کون کو پیش ہونے کے لیے آگیا ہے ڈلی شراب نیتی گھوٹالا ہے اس معاملے میں ایڈی اپنی جانس کر رہی ہے اس میں یہ نوٹس دے کر گیا پوشتاز کے لیے بلایا گیا ہے اس سے پہلے پانچ نوٹس ایجنسی کی طرف سے دیا گیا تھے لیکن کسی بھی نوٹس میں ارون کے جیوال ابھی تک چانچ میں شامل نہیں ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ساتھ فروری کو ایڈی عدالت میں گئی تھے اور وہاں پر جا کر کے ارون کے جیوال کو ڈائریکشن دینے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ جو نوٹس دیے جا رہے ہیں اس میں شامل ہو جس پر عدالت میں سترہ تاریخ کو یعنی سترہ فروری کو عدالت میں ارون کے جیوال کو پیش ہونے کے لیے بھی کہا تھا اسی بیچ انیس سترہ فروری کے لیے ایڈی میں یہ نوٹس چاری کیا ہے